السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تختی نمبر تئیس اقلاب میرے عزیز طلبہ آپ کو اقلاب کا قاعدہ سمجھایا جا رہا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا آج پھر اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیجی تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئیتو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے کیا ہے اس کا قاعدہ کہ تنوین یہ نون ساکن کے بعد با آئیتو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے اس کو اقلاب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو اقلاب کہتے ہیں اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیجیے اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد جب با آئے گا تو وہاں نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے اس کو اقلاب کہتے ہیں دیکھئے دو لائنیں رہ گئی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عین زبرعہ لامی ازرلی علی میم دو پیشمن کیا ہے میم دو پیشمن ہے لیکن اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس سے آگے کیا حرف آیا ہوا ہے اس سے آگے با آیا ہوا ہے تو اس لیے کیا کریں گے اب آپ کو بتایا گیا تھا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے تو یہاں پر پڑھیں گے میم میم دو پیشمم بازیر بی علی مم بی ذا ذال علیف زبر ذا علی مم بی ذا تس تسوہ زبر تسوہ صد پیش سوہ علی مم بی ذا تسوہ دل و پیش دوء علی مم بی ذا تسوہ دوء را زر علیم بذات صدور راجم زبر رجع عین میم دو پیش عم رجع باز بربا عین یا زرع بعی دال دو پیش دن راجع بعید راجع بعید راز بربا سین و پیش سو رسول لام میم دو پیش لن رسول بازر بی میم الیف زبر بربا عین میم دو پیش لن رسول بازر بی میم الیف زبر رسول بی میم رسول بی میم مم لام ملخ زبر لام ملخ زبر لا قواب عین میم دو پیش لن رسول بی میم لاتهو رسول بی میم لاتهeleri لاتا ہوا دیکھیں زبر زہر پیش کو جلدی پڑھیں گے کھینچیں گے نہیں البتہ زبر کے بعد علف آ جائے تو وہاں کھینچ کر پڑھیں گے کیوں اس لیے کہ وہاں علف مددہ ہوگا جیسے یہاں میم کے اوپر زبر ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہے علف مددہ آیا ہوا ہے اس لیے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے میم علف زبر ما اسی طرح آگے لام علف زبر لا تاہا زبرتہ لا تاہ واو کھڑا زبر واو کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر برابر ہوتا ہے واو مددہ کے اس لیے اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے دیکھیں عَلِيمٌ بِذَاتِ صدور چونکہ قائدہ ہے کہ اگر آخیر والی حرف پر زبر زیر یا پیش ہو تو اس کو جد دیکھیں رَجْعُمْ بَعِيدٌ جب ہم یہاں پر آیت کریں گے تو بَعِيدٌ کا بَعِيد بن جائے گا کیونکہ اگر آخیر والی حرف پر دو پیش یا دو زیر ہوں تب بھی آخیر والی حرف کو جزم دے کر سانس توڑ دیں گے رَجْعُمْ بَعِيدٌ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَا دیکھیں ایک مرتبہ رہاں سے دیکھیں شروع سے مَنْ بَخِلَةٌ لَنَسْفَعَمْ بِالنَّاسِ یہاں آخیر میں گولتا ہے گولتا کے اوپر زبر زیر پیش ہو یہ دو زبر دو زیر دو پیش ہو وہاں پر جب آیت کریں گے تو گولتا کا ہاں ساکنہ بن جائے گا بِنَّاسِعَتِ بِالنَّاسِعَا بن جائے بِالنَّاسِعَا ہاں ساکن بن جائے گا لَنَسْفَعَمْ بِالنَّاسِعَا مِمْ بَيْنِ الصُّلْبِ مِمْ دیکھیں نون ساکن کے بعد یہاں پر بَا آیا ہوا ہے اس لیے نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اقفا کے ساتھ پڑھا جائے گا مِمْ بَيْنِ الصُّلْبِ كِرَامِمْ بَرَرَحْمْ دیکھیں گولتا یہ بھی گولتا ہے اگر الگ لکھا جائے گولتا تو ایسا بنے گا اور جب ملا کر لکھیں گے تو اس طرح کا بنے گا اور اس کی دوسری شکلیں بھی ہیں جو آپ کو شروع میں بتائی گئی تھی كِرَامِمْ بَرَرَحْمْ مِمْ بَعْدِ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ رَجْعٌ بَعِيدٌ رَسُولٌ بِمَا لَا تَعْوَى اس کو خوب اچھی طرح سے یاد کر لیجئے اور یہ بلکل حفظ اچھی طرح سے یاد ہو جانا چاہیے کہ تنوین یا نونساکن کے بعد باعیتو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو اقلاب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو اقلاب کہتے ہیں اس لئے اس کو خوب اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیجئے جتنا آپ کے اچھا یاد ہوگا اتنا ہی آپ اس کو اچھی طرح سے پھر ادا کر سکیں گے